ہیلو دوستو ویلکم ٹو سلیپی گلاسز دوستو آج ہم پڑھیں گے کلسٹر بامز اینڈ ویکیوم بامز کے بارے میں تھوڑا سا انفرمیشن چاہیے ہمیں جو پری کی کنٹیکس کے اندر کوشن آ سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کا کرائسز آپ نے ایڈیٹوریل میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے ڈین ڈی کے اندر بھی پڑھا ہوگا اور یہاں پہ اکیوز کیا گے رشیا کو کہ اس نے کلسٹر بامز ویکیوم بامز چلائے دوستو اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کلسٹر مینیشن اگر یہاں پہ پہلے بات کرتے ہیں تو ہوتا کہا ہے جیسے ستلی بامز ہوتے ہیں دیوالی کے ویسا ہی ٹائپ کا یہ بامز ہوتے ہیں کنیسٹر کے اندر بامز ہے اور ایک دم سے یہ سارے فیک دی جاتے ہیں نیچے پیراچوٹ الگ الگ سٹائل کے آتے ہیں کچھ اس میں سے چلیں گے جیسے دیوالی کے اندر نہیں ہوتے ہمارے پاس جو ریڈ گل کے چھوٹے چھوٹے وامز کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے ہیں ویسے ہی ہے یہاں پہ کچھ چلیں گے کچھ نہیں چلیں گے الگ الگ ان کا سائز ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی سٹینڈر ! اب یہ ان میں سے کچھ چلیں گے کچھ نہیں چلیں گے اب یہاں پہ اگر ہم اس کا کریکٹر دیکھیں ہیں تو بھئی یہ ایک targeted تو نہیں ہے کہ اسی بندے کو یا اس person کو target کرنا یا اس area کو ہے نا تو یہ اتنے جالا target specific نہیں ہوتے اس کے کریکٹر 6 ہے جو ہمیں pre-k context کے اندر آنے چاہیے وہ بات کرتے ہیں اب پہلے اسے یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ 2008 کے اندر convention ہوئی convention on cluster munition ٹھیک ہے جس کو cluster bomb بھی بولتے ہیں اس کے اندر بولا گیا کہ جو bomb ہے اس کو prohibit کرنے کی بات کی گئی حالانکہ جیسے US رشیا وغیرہ وہ اس کے انہوں نے participate اس کے اندر نہیں کیا یہ کیا بولتا ہے cluster of munition کیا ہے conventional munition that is designed to disperse اور release explosive sub munition each of weight less than 20 kg ٹھیک ہے یہ ہمیں یاد کرنا ہے اب یہ پہلی بار deploy ہوئے 1943 کے اندر رشیا یا Soviet and German forces کے دوبارہ precision نہیں ہے exact نہیں ہے تو non precision ہے indiscriminately یہ بہت سے civilian کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے ہے نا aircraft سے یہاں launcher سے projectiles سے کہیں سے بھی اس کو launch کر سکتے ہو کچھ explode کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے جو نہیں کرتے remnant بولتے ہیں munition remnant یہ convention اس کی بھی definition دیتی ہے جس کے اندر ہے failed cluster munition abandoned cluster munition unexploded sub munition and unexploded bomblets ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ ہو گیا اب بات کرتے ہیں thermobaric weapon کی thermobaric weapon کیا ہے جس کو vacuum bomb بھی بولتے ہیں اس کے نام پہلے دیکھو also known as aerosol bomb fuel air explosive اور vacuum bomb ٹھیک ہے دوستو vacuum bomb کیوں بولتے ہیں ابھی بتاتا ہوں اوکے یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے اس کو fire کیا جاتا ہے پہلے دو explosion اس کے اندر ہوتے ہیں first explosion کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو container کے اندر oil ہوتا ہے fuel ہوتا ہے fuel disperse کیا جاتا ہے space کے اندر ٹھیک ہے مطلب atmosphere کے اندر وہاں پہ اس کو ہم نے disperse کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ fuel air کے اندر آ جاتا ہے second کے اندر explosion کے اندر ہم اس کو ignite کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنا oil air کے اندر ہے اس کو ignite کیا ایک دم سے blast ہوتا ہے بہت زیادہ آگ وغیرہ جلتی ہے اب اس blast کی جکر میں اب یہ burn ہوگا oil کو ہم نے ignite کیا تو اس کو کیا چاہیے oxygen ہے نا oxygen ایک تو oxygen لے کے بہت زیادہ یہ building کے اندر بھی گوش جاتا ہے ہے نا building کے اندر وہاں پہ بھی بہت زیادہ human body اتنی heat ہوتی ہے کہ human body کو vaporize کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ oxygen کو اس نے جو atmosphere کی oxygen کو ایک blast کی وجہ سے بہت زیادہ consume کر لیا ہے نا burn تب ہی ہوگا تو oxygen atmosphere سے کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب oxygen کم ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی vacuum یا پھر میں بولو suffocation سے کیونکہ oxygen نہیں مل پاتی suffocation سے بھی death ہوتی ہے تو دونوں طرح سے act کرتا ہے blast سے بھی اور suffocation سے بھی یہ act کرتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیا یہ legal ہے یا کچھ نہیں ہے تو indian express کیا بولتا ہے جن country نی ratify کیا ہے cluster on munition ٹھیک ہے prohibited اس کا use prohibited کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں Russia Ukraine وغیرہ یہ signatory نہیں vacuum bomb جو ہیں not prohibited by any international law لیکن civilian کی against آپ نے use کرنا ہے تو اس کو prohibit کیا گیا کہ آپ نے civilian کے اوپر attack نہیں کرنا according to here convention 1899 and 1907 BBC کی report آپ کی بولتی ہے یہ indian express بھی آپ بولتا ہے so this is all two short لیکن important information ہے جو آپ کو specific point جو میں نوٹ کروائے ہیں وہ اپنی copy پہ لکھنے نوٹ بنانے exam میں کوپ کریں گے ایسا آئے تو ایک bang ہم بھی چلائیں گے ٹھیک ہے دوستو ملتے next time thank you very much